موسیقی سب کو جیسو کی پربو کریست میں پیارے بہیو بہنوں پربو کا جیوانت وشنوں کو سننے کے لئے میں آپ سبھی لوگوں کا ہاردک سواگت کرتا ہوں چالیسے کے کال میں ہم سبھی ہیں اور فروری کی اٹھائیس تاریخ دوہزار تئیس اور آج کا وشی ہے پرارتنا کیسے کریں اور کیسے نہیں یہ بات بلی بھانتی ہم سبوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کیسے پرارتنا کرنی چاہیے اور کیسے پرارتنا نہیں کرنی چاہیے اس سے پہلے ہم اس بات پر وشار کریں آخر پرارتنا ہے کیا بہت ہی سرل اور سیدھے شبدوں میں کہا جائے پرارتنا ایک رشتہ ہے پس پرمیشور کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ ہے اس رشتہ ہم کیسے بنائیں رشتہ پربو سے پربو کے وچنوں کو پڑھتے ہوئے پربو کی جانکاری حاصل کرتے ہوئے پرارتنا میں جاتے ہوئے پربو کا انبو حاصل کرتے ہوئے بار بار اس پرکار کی کریا کلاپ میں شامل ہوتے ہوئے ہمارا رشتہ ہمارا سمبند پربو کے ساتھ جوڑتے ہوئے ہمیں اس کو اسٹابلش کرنے کی ضرورت ہے ریلیشنشپ ہمیں بیلڈ اپ کرنے کی ضرورت ہے میرا رشتہ میرے پربو کے ساتھ اور یہ رشتہ سمبو ہے جب میں سمیں نکھالوں گا پربو کے سانیت میں جاؤں گا پربو کے چرنوں میں بیٹوں گا پربو کے وچنوں کو سنوں گا پربو کے وچنوں کو پڑوں گا اور پربو سے ان وچنوں کے سہارے باتچت کروں گا میں اپنا دل پربو کے سامنے کھولوں گا میں اپنے تکلیپ سکھ دکھ پربو کو بتاؤں گا اور پربو اپنے وچنوں کے دوارہ جو پریرنا مجھے دے گا اس کو میں گرہن کروں گا اور اس کا انصار جب جیون بتانے کا پریاس کروں گا وہ رشتہ بیلڈ اپ ہوگا اس عشور کے ساتھ اور اس پرکار سے جب رشتہ بیلڈ اپ ہوگا وہاں پر میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ میں نے کتنا سمجھ بتایا ہے اور میں نے کیا بولا ہے پربو سے یہ سب معنی نہیں رکھتا وہاں پر یہی معنی رکھتا ہے کہ میں کتنے گہرائے سے اس پربو کے ساتھ جڑا ہوا ہوں کتنا میرا شردہ اور بھکتی اور آستہ اور وشواس اس پربو پر بنا ہوا ہے یہ مہتپورن ہے اس لئے پرارتنا میں میں سمجھتا ہوں کتنا سمجھ آپ نے بتایا وہ مہتپورن نہیں ہے آپ کا رشتہ کتنا گہرا ہے آپ کا سمجھتا کتنا مجبوط ہے میں سمجھتا ہوں یہ مہتپورن ہے اس لئے آج کے دن میں جب ہم اس وشاہ کو لے کر مننچنتن کریں پرارتنا کیسے کریں اور کیسے نہیں تو کیا نہیں کرنا چاہیے پرارتنا میں اس بات کو ہم آج کے اس پارٹ کے دوارہ سنیں گے سب سے پہلے سنت مطی کا سو سمجھ جائیں یہاں پر پربو کہتا ہے پرارتنا کرتے سمجھ گیر یہودیوں کی طرح رٹ نہیں لگاؤ سب سے پہلا کیا نہیں کرنا چاہیے پرارتنا میں وہ بات پربو نے ہمارے سمجھ رکھی ہے پربو کہتا ہے رٹ نہیں لگاؤ رٹ لگانے کی بات انہیں کی اگر اس بات پر ہم وچار کریں بچپن میں ہم لوگ پرارتنا سیکھتے ہیں اس کے بعد اس پرارتنا کو ہم لوگ دھوراتے ہیں جیسے ہی ہمارے پتا جو سورگ میں ہیں تیرہ نام پر وطر مانا جائے یہ ہمارے پتا کی پرارتنا ہے پرنام مریہ کی پرارتنا ہے الگ الگ ونتیاں ہیں ان سبھی باتوں کو ہم لوگ سیکھتے ہیں پہلے کنٹسٹ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اس کے بعد اس کو دھوراتے ہیں اور یہاں پر کیول پرارتنا میں دھورانے کی بات ماتر نہیں ہیں ان شبدوں کو لے کر میں اپنے دل سے پربو کے پرتھی اپنی شردہ بکتی آستہ اور وشواس پرکٹ کرتا ہوں یہ ہونا چاہیے پرارتنا میں اگر یہ نہیں ہوا تو کیول رٹ لگایا بہت بار ہم بچوں سے بولتے ہیں بچوں چلو پرارتنا کریں یا پرارتنا میں بہٹیں پرارتنا میں جھائیں اور اس وقت بچے کیا کرتے ہیں بچوں کو یہ بات پتا نہیں کس کی گہرائی پتا نہیں بچے کیا کرتے ہیں کروس کا چند بنایا فٹا فٹ اور ہی ہماری پتا کی پرارتنا بول دی پرنام مریہ کی پرارتنا بول دی پتا پتر کر دیا اور چلے گے پرارتنا کی ہاں پرارتنا کی کیا واسطہ میں وہاں پر پرارتنا ہوئی پرارتنا نہیں ہوئی اسی پرکار کے بعد ہو سکتا بڑوں بڑے لو بھی کرتے ہوں گے بہت بار ہم لوگ کیا کرتے ہیں رٹ لگا دیا جیسے مان لو روزری بولنے کے بار ہی آئے روزری بول دی مان لو آج منگل بار ہے دکھے پانچ بیدوں پہلا بید یہ ہے دوسرا بید یہ ہے تیسرا یہ ہے چوتہ یہ ہے پانچوہ یہ ہے اور اس کو گوشنا ہوئی ہی ہماری پتا کی پرارتنا شروع بھی پرانام مریہ ہو گیا پر پندرہ سولہ منٹ میں وہ پرارتنا ہم نے کی اور ہم بڑے کوش ہم نے روزری کی ٹھیک ہے آپ نے روزری کو بولا لیکن اس شبدوں کے استعمال کرتے ہوئے کتنا آپ نے اس دکھ کے بید کے مادیم سے پربی یسو کو یاد کیا پربی یسو کے الگ دکھ کے اس پہلوں کو یاد کیا اور اس میں کتنا آپ نے مننچنتن کیا کیوں پربی یسو مسیح کو کودوں سے مارا کیوں ان کے سر پر کانٹوں کا مکھڑ رکھا کیوں ان کو کروس باری کروس لے کا کلواری جانا پڑا کیوں ان کو کروس پر مرنا پڑا کیا میں نے ان باتوں پر وچھار کیا اگر نہیں کیا تو میں نے کیول رٹ لگایا تو بہت بار ہماری پرارتنا اگر ہم دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں رٹ لگاتے ہیں ہم سوچتے ہیں بس بہت پرارتنا ہوئی روزری ہوئی پربی کا وچن سن لیا پربی کا وچن پڑھ لیا تمام پرکار کی ونتیاں کر لی تمام پرکار سے ہم نے ہماری پتا کی پرارتنا بول دیں اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں بس ہم نے پرارتنا کر لی تو ٹھیک ہے اس میں کیا ادھکانگش ہو سکتا کیول ہم نے دھورایا پرارتنا یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہم نے رٹ لگایا اور اپنے آپ کو یہ ایک پرکار کا سندیش دیا ہم نے پرارتنا آج کر لی میرے پرارتنا کی ڈیوٹی پوری ہوئی نہیں یہی پر ہمیں دیان دینے کی ضرورت ہے پربو یہی چاہتا ہے کہ ہم رٹ نہ لگائیں ہم پرارتنا کریں پرارتنا میں رٹ نہ لگائیں پربو یہ بتاتا سب سے پہلی بات پربو نے یہ کہا پرارتنا میں کبھی ہم رٹ نہ لگائیں پربو نے یہی کہا گئیر یہودیوں کے طرح رٹ نہیں لگاؤ گئیر یہودی رٹ لگائے ہم پرارتنا ایک رشتہ ہے رشتے میں ہم لوگ پڑھا پڑھ چار باتیں بول دیں اٹھ کے چلے گئے نہیں رشتہ ستاپت کرنے کے لئے رشتہ بنانے کے لئے رشتے میں بنے رہنے کے لئے ہمیں سمعی چاہیے پربو کے پاس جا کے بیٹھیں بار بار بیٹھیں یعنی کہ مہینے میں ایک بار گئے دس منٹ بتا دیا آپ نے رشتہ جوڑ لیا نہیں ہو سکتا یہ نرنتر ایک آن گوئنگ رشتہ پربو کے ساتھ بنائے رکھنے کی ضرورت ہے ہر دن صبح اٹھ کے پربو کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہر شام کو پورے دن کا کارے کلاب سمعبت ہونے کے بعد پربو کے ساتھ رشتہ جوڑنا پربو کو دھنیواد دینا صبح وڑ کے پربو کو دھنیواد دینا پربو کے آشش مانگنا پورے دن بر کے لئے وہ رشتہ ہوتا ہے اور وہ رشتہ دن بر بھی قائم رہنا چاہے ہمارے جیور میں کہیں پر جاتا ہوں آتا ہوں اڑتا ہوں بیٹھتا ہوں کوئی کام کرتا ہوں تو اس بات کا احساس اور انوبہ ہونا چاہے میرا پربو میرے ساتھ ہے کیونکہ پربو نے کہا میں صدا ہی تمہارے ساتھ ہوں دنیا کے انتم شنوں تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا اس بات کا احساس ہونا بھی ایک رشتہ ہے اس لئے پربو کہتا ہے رٹ نہیں لگاؤ بلکہ رشتہ جوڑو سب سے پہلی بات یہ ہے ہم رٹ نہ لگائیں پرارتنا میں دوسری بات لمبی لمبی دکھاوے کی پرارتنا نہ کریں تو گہر یہودی سمجھتے تھے کی لمبی لمبی پرارتنا کرنے سے ہمارے سنوائی ہوتی ہیں تین گھنٹہ چوراں میں کڑے ہو کے پرارتنا کرنا لوگوں کا دیان آکرشت کرنے کے لئے بڑے ہاتھوں کو پروٹاتے ہیں پرارتنا کرنا بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں لیکن پربو نے ایسی پرارتنا کا کھنڈن کیا پربو نے کہا ایسا مت کرو ایسا ڈونگ مت رچو ایسا دکھاوا مت کرو ایسے باہری آڈمبر مت کرو پرارتنا بڑی ایمانداری کی ہو کسی پرکار سے رٹ نگانے والی پرارتنا نہ ہو کسی پرکار سے لمبی لمبی پرارتنا دہرانے والی یا دکھاوی والی پرارتنا نہ ہو پربو نے ان دونوں پرکار کے باتوں سے ساؤدان رہنے کے لئے کہا کیوں کی شاستری فریزی اور انیہ لوگ بھی دکھاوی والی پرارتنا جادہ کرتے تھے لمبی لمبی پرارتنا کرتے تھے تاکہ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بہت بڑا پوتر انسان ہیں اس بات کو جتھانے کے لیے دکھانے کے لیے ایسی پرارتنا کیا کرتے تھے لیکن پربو جانتے تھے ان سے بھی لوگوں کا دل پربو کے ساتھ جڑا ہے نہیں جڑا ہے اس لئے پربو نے کہا یہ لوگ تو مک سے تو میری آراد نہ کرتے مک سے تو مجھے پربو پربو کہتے لیکن ان کا دل میرے ساتھ نہیں جڑا ہوا ہے اس لئے پربو کہتا ہے ایسی پرارتنا مجھے ضرورت نہیں ہے اس لئے پربو ہمیں بتاتا ہے رٹ نہ لگائیں اور لمبی لمبی دکھاوی کی پرارتنا نہ کریں اس لئے پربو نے آگے ہمیں کیا بتایا ہے ان کے سما نہیں بنو جو رٹ لگا کے پرارتنا کرتے ہیں لمبی لمبی دکھاوی کی پرارتنا کرتے ہیں ان کے سما نہیں بنو کیونکہ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی تمہارا پتہ جانتا ہے کہ تمہیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمارا پتہ ہے چیزوں کو ہماری ضرورتوں کو وہ جانتا ہے ہمیں کب کس بات کی آوشکتہ ہے کس بات کی ضرورت ہے وہ عیشور جانتا ہے اس لئے ہمیں رٹ لگانے کی یا لمبی لمبی پرارتنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ضرورت کیا ہے پروہ ہمیں سکھاتا ہے تو اس پرکار پرارتنا کرو پروہ کہتا ہے اور کس پرکار یہاں پر لکھا ہے سورگ میں وراج مان ہمارے پتا سورگیا پتا کو یاد کرو سورگ میں وراج مان ہمارے پتا تیرا نام پوتر مانا جائے تیرا راج آئے تریچہ جیسے سورگ میں ہیں ویسے پرتوی پر پوری ہو یہاں پر چار باتیں ہیں بھائیو بہنوں اس چھوٹی سی پرارتنا میں چار باتیں ہیں تو سب سے پہلی بات پتا کو یاد کرنا سورگ راج کو یاد کرنا پتا کی ارادنا کرنا پتا کی مہمہ کرنا پتا کی پرشنسہ کرنا یہ مہتوپون پہلے باغ میں پروہ یہ سنئے ہمیں سکھایا ہے اس پرکار پرارتنا کیا کرو یعنی کہ ہم اس پتا پرمیشور کی ارادنا کریں اور کہیں بار لوگوں کو پرارتنا ایک بہت ایک کٹن بات لگتی ہے کٹن وشے ہی لگتا ہے کیسے کریں پرارتنا دس منٹ پرارتنا میں بیٹنا کئی لوگوں کے لئے بہت کٹن ہوتا ہے تو ایک آسان طریقہ وہیں بتا رہا ہوں مان لو آپ صبح بستر سے اٹھے ہیں اور جیسے بستر سے اٹھے ہیں باقی سارا کام کاج بعد میں کریں سب سے بلے بستر میں بیٹھیں کروس کا چن کریں اور اس ایشور کو یاد کریں جس نے آپ کو میٹی نین سے سلایا ہے اچھا سواست دیا ہے ایک نیا دن دیا ہے اور ان سے بھی باتوں کے لئے دھنیوات دیتے جائیں اور پتا سے بولیں پتا میں دھنیوات دیتا ہوں آپ نے پھر ایک بار مجھے نین سے جگایا ہے ایک نیا دن دیا ہے میں آپ کی ارادنہ کرتا ہوں میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور آپ نے مجھے سوست رکھا ہے میرے من کے سوست کے لئے دل کے آنند کے لئے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں اور اس پرکار سے ایک ایک بات کو لے کر ہم پتا کی ارادنہ کریں پتا کی ارادنہ کریں سب سے پہلے ہم ارادنہ میں جائیں اس پتا کی مہانتہ کے لئے اس کے مہان پریم کے لئے ہم اس کو دنیوات دے اس کی ارادنا کریں اس کی ستوتھی کریں اس کی پرشنسہ کریں اس پرکار سے ہر دن دس پندرہ منٹ ہم لوگ آسانی سے بتا سکتے ہیں ارادنا کرتے ہوئے دس پندرہ منٹ ہم نے بتا دیا اور اس کے بعد ہمیں بہت آنند آئے گا پتا کی تعریف کرنا ارادنا کرنا اس کی مہمہ کرنا بڑا آنند کا وشی ہے اس پرکار سے دس پندرہ منٹ اگر ہم نے بتایا ارادنا کرتے ہوئے اور یہ کوئی کٹن نہیں ہوگا کٹن نہیں ہوگا یہ ایک بار پرارتنا میں بیٹھو ارادنا کرنے جاؤ اس کی مہانتہ کے لئے اس کی مہان پریم کے لئے اس کی مہان دیا کے لئے اس کے انکمپا کے لئے دنیوار کے ساتھ ارادنا کرتے جاؤ دس پندرہ منٹ آرام سے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد پربو ہمیں سکھاتا ہے اس پرارتنا کے دوارہ تیری اچھا جیسے سورگ میں ہے ویسے پرتوی پر پوری ہو آج ہمارا پرتیدن کا آہار ہمیں دے ہمارے اپراد شما کر جیسے ہم نے بھی اپنے اپرادیوں کو شما کیا ہے اور ہمیں پرکشے میں نہ ڈال پرنت برائے سے بچھا دوسری بات یہاں ہمیں سیکھنے کی بات یہ ہے ارادنا کرنے کے بعد ہم پربو سے اپنی گلتیوں کے لئے معافی مانگیں شما کی آج نہ کریں ایک ایک گلتیوں کو یاد کریں کہاں کہاں مجھ سے گلتی ہوئی ہے میرے سوچ میں میرے وچھاروں میں میرے باتوں میں میرے کاریوں میں میرے اٹھنے بیٹھنے میں میرے رہن سہن میں میں نے کہاں گلتی کر دی کس کو دکھ دیا کس کو پیڑا دی کس کو پریشان کیا کس کے ساتھ میں نے کیا برا کیا ان سے بھی باتوں کو سوچیں جب جب پربو کا وچن کا انادھار کیا پربو کی بات نہیں مانی اس کے وچن کا انصار نہیں چلا اور ان سے بھی باتوں کو یاد کریں اور اس کے لئے معافی مانگیں شما کی یاشنہ کریں بہت ضروری ہے ہماری پرارتنا پربو کے کانوں تب پہنچنی ہو ہمیں ہر پرارتنا میں سب سے پہلے معافی مانگنے کی ضرورت ہے شما کی یاشنہ کرنے کی ضرورت ہے اس لئے مصر بلیدان کے شروعات میں ہم سبھی ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اس لئے شما کی یاشنہ کرتے ہیں تاکہ ہم سبھی لوگوں کے دوارہ چڑھایا ہوا بلیدان پتا پرمیشور کو پسند آوے اور اس بلیدان کے دوارہ ہم سبوں کو بہت آت کے آشش ملے اس لئے دس یا پندرہ منٹ ہم لوگ معافی مانگتے ہیں اپنے گلتیوں کے لئے شما کی یاشنہ کرتے ہوئے ہم لوگ بیتا سکتے ہیں تیسری بات ہم لوگ دھنیواد دیں پورے دن کے لئے ہمارے کام کاج میں پربو نے ہماری مدد کرنے کے لئے ہم تمام پرکار سے ہمارے رکشہ کرنے کے لئے ماردشن کرنے کے لئے انتظام کرنے کے لئے پربند کرنے کے لئے ہماری ہر پرکار کی دیکھرے کرنے کے لئے ان سبی باتوں کو یاد کرتے ہوئے ایک ایک چیز کے لئے پربو کو دھنیواد دیں دھنیواد دیں دھنیواد دیتے رہیں دھنیواد دیتے رہیں ایک ایک چیز کے لئے پربو کو دھنیواد دیتے رہیں دس پندرہ منٹ ہم لوگ یوں ہی دھنیواد کے ساتھ بھی تا سکتے ہیں لگ بگ لگ بگ دیکھ لیجئے اگر پندرہ منٹ کے حسابی رکھا ہو پندرہ منٹ ہم نے شروعات میں اراد نہ کی پندرہ منٹ ہم نے معافی مانگی پندرہ منٹ ہم نے پربو کو دھنیوات دیا اور اگلا پندرہ منٹ ہم اپنے نویدن پربو کے سامنے انونیتتہ ونائی کے ساتھ پربو کے سامنے پرستط کریں پربو نے یہ کہا چنتہ نہ کریں کسی بات کو لے کر چنتہ نہ کریں ہر ضرورت میں ونائیتتہ دھنیوات کے ساتھ اپنا نویدن پربو کے سامنے پرستط کریں اس لئے اپنے تمام پرکار کی ضرورتیں ہیں نویدنیں ہیں اور ان ضرورتوں کو نویدنوں کو پربو کے سموک رکھیں اور یہ سب سے لاسٹ میں پربو کے سموک اپنا نویدن رکھیں اور کہیں باتیں نکل آئیں گی ان سبھی باتوں کے لیے ہم پربو سے نویدن کریں تو لگ بگ لگ بگ ایک گھنٹہ ہم لوگ بہت ہی آسانی سے بتا سکتے ہیں ایک گھنٹہ پرارتنا میں کیسے بتایا اس بات کا اندازی نہیں ہوگا اور اس کے بعد اتنا اچھا لگے گا پربو کی آششوں سے ہم سبھی برتے جائیں گے اور بہت اچھا لگے گا اس پرکار کی پرارتنا کرنے کے لیے پربو ہمیں سکھاتا ہے اس پرکار سے پرارتنا میں ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں سمیہ پرارتنا میں بتا سکتے ہیں ایسا کرنے سے ہمیں آنند ملے گا اور ایک دو باتیں پربو ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے پراتنا میں کیا نہ کریں پراتنا میں کیا نہ کریں پرابہ ہمیں بتاتا ہے جیسے ہم نے اپنے اپرادیوں کو شماں کیا ہے اور ہمیں پریشاہ میں نہ ڈال بلکہ برائے سے ہمیں بچا یدی تم دوسروں کے اپراد شماں کرو گے تو تمہارا سورگی پتا بھی تمہیں شماں کرے گا پرانتو یدی تم دوسروں کو شماں نہیں کرو گے تو تمہارا پتا بھی تمہارے اپراد شماں نہیں کرے گا پربو اس بات کو کیوں ہم سبوں سے کہتا ہے اگر ہم نے پرارتنا کرتے اکت پربو کے نام سے ہمارے دشمنوں کو جس نے ہماری نام کراب کیا جس نے ہمیں چھوٹ پہنچائی ہمارے لئے بلا برا کہا اس کے لئے ہم نے معاف کیا تو آسان ہوگا ہماری پرارتنا اور ارتدائق ہوگی ہم بھی اپنے گلتیوں کے لئے پتا سے شما کی آجنا کر سکتے ہیں اور وہ پتا ہمیں شما کرے گا مان لو ہم نے اپنے اپرادیوں کو شما نہیں کیا ہم لوگ پڑھتے ہیں وہ درستان نردائی سیوک کا درستان مالک نے اپنے نوکر کو جس کا بہت زیادہ خرجاتا مالک پر اور اس نے انونای ونائی کرنے پر اس کو معاف کیا ان کو شما کیا اور وہ سیوک اپنے سہ سیوک کے پاس جاتا ہے جس نے توڑا سا کچھ رن ادا کرنا تھا اس نے اس کو بندی گرہ میں ڈال دیا جب تک اس نے رن اپس نہیں کیا اور یہ بات مالک کو جب پہنچتے ہیں مالک اس کو بلاتا ہے میں نے تم کو اتنے سارے رن تے ماف کر دیئے کیا تم اپنے سہ سیوک کے ساتھ ویسا ہی نہیں کر سکتا تھا تم نے اس کے ساتھ اس پرکار کا ایکشن کیوں لیا اور اس ادھارن کے دور ہم پڑھتے ہیں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ مالک کتنا نراز ہوا ایسے ویوہر کرنے کے لئے اس لئے پروبو ہن سبوں سے ہی کہتا ہے جیسے میں دوسروں کو شما کرتا ہوں تب ہی جا کے میں پتا پرمیشور سے شما کی یاچنا کرنے کا ادھکار رکھ سکتا ہوں آنیتہ نہیں اس لئے پرارتنا میں ان سبی باتوں پر دیان ضرور رکھیں کیا میں نے اپنے اپرادیوں کو شما کیا یا نہیں کیا اگر شما نہیں کیا میں بھی شما نہیں مانگ سکتا ہوں نہ ہی مجھے شما مل سکتی اگر میں نے شما دی ہے تب ہم ایشور سے شما مانگ سکتے ہیں اس پرکار سے پروبو ہمیں بتاتا ہے پرارتنا کیسے کرنی چاہیے اور کیسے نہیں کرنی چاہیے کیسے پرارتنا میں ہم سمائے بتا سکتے ہیں یہ بھی بات پرپو ہمیں آج کے دن میں سکاتا ہے پرپو کو ہم دنیواد دیں سندر پرکاشن کے لئے پرارتنا کے جیون کو کیسے ہم مجبوط کریں کیسے پرارتنا کریں کیسے نہیں کریں اور اس پرکار سے پرارتنا کرتے ہوئے کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پرپو نے ہم سبوں کو سمجھایا آج کے دن میں پرپو کو دنیواد دیں بھائیو بہنو چالیسے کی عودی ہیں یہ پرارتنا کا سمجھے ہیں پربو کے ساتھ اپنا رشتہ مجبوط کرنے کا سمجھے ہیں اس لئے آئیے ہم اس وقت پرارتنا کریں سروش اکتبان پتا پر میشور دنیواد دیتے ہیں آپ نے آج کے دن میں ہم سبوں کو پرارتنا کا محتو سمجھایا ہے پرارتنا کیسے کریں اس بات کو سکھایا ہے پیارے پربو جی اکثر ہم لوگ پرارتنا میں سنگرشے کرتے ہیں بہت بار ہم لوگ پرارتنا کو دھوراتے ہیں لیکن گہرا درڑ ٹوٹ رشتہ ہوں آپ کے ساتھ نہیں جوڑ پاتے پیارے پربو جی ہم سبوں کو سکھائیے آپ کے ساتھ رشتہ سممند جوڑے رکھنے کے لئے تاکہ ہم سبوں کے جیور میں وہ آشش وکرپہ وانگرہ نرنتر ہم سبوں کو ملتا رہے اس پرکاس پرارتنا کے جیور میں ہم لوگ آگے بڑھ سکیں پیارے پربو جی ہمارے دربلتا میں ہمیں بلپردان کر اپنے آتما کے دوارے ہمارے اگوائے کر جس سے کہ ہم لوگ پرارتنا کرتے ہوئے نرنتر پربو آپ کے پریم میں بڑھتے جائیں دعا کرتے ہیں ادھار کرتا ایسو مسیح کے نام سے آمین موسیقی